فٹبال کی دنیا کے بیتاز بادشاہ کرشٹیانو رونالڈو کو کون نہیں جانتا پرتگال میں پیدا ہونے والے اس کھلالی نے کھیل جگت میں جتنی عزت کمائی اتنی عزت آج تک کوئی اور نہیں کما پایا لیکن اتنی شہرت کے باوجود بھی رونالڈو سے زیادہ زمین سے جڑا کھلالی پیدا نہیں ہوا جس دور میں دنیا مسلمانوں کے خلاف ساجشیں رستی ہے اس دور میں رونالڈو جیسا کھلالی ان کے سمرتھن میں کھڑا ہو کر ان کی آواز بن جاتا ہے فٹبال میں بنائے گئے ریکارڈ اپنی جگہہ لیکن جو چیز انہیں الگ بناتی ہے وہ ہے ان کا بے باک انداز وہ غلط اور صحیح کے معاملے میں دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرا جاتے ہیں دوہزار اکیس میں ایک سپیچ کے دوران جب رونالڈو کے سامنے کوکا کولا کی بوٹل رکھ دی گئی تو انہوں نے اسے ہٹا کر نیچے رکھ دیا کیونکہ وہ کسی بھی ایسے پروڈکٹ کا سمرتھن نہیں کرنا چاہتے تھے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہو اور ان کے ایسا کرتے ہی کوکا کولا کے سٹاک گرنے لگے اور اسے کرونوں عربوں کا نقصان اٹھانا پڑا اور ان کا یہی رویہ مسلمانوں کی پرت بھی دیکھا جاتا ہے جب وہ خلے عام فلسطین کی آزادی کا سمرتھن کرنے لگتے ہیں پرتگال کا یہ مشہور کھلالی ہمیشہ مسلمانوں کے سمرتھن میں کھڑا دکھائی دیتا ہے دوہزار اٹھارہ میں رونالڈو نے فلسطینی بچوں کے لیے ڈیرھ ملین ڈالر دان کر دیئے اس مدد سے پہلے انہوں نے دوہزار سولہ میں نہ صرف فلسطینیوں کا سمرتھن کیا بلکہ گازہ میں ایک اسپتال کا دورہ بھی کیا تھا اور گھائلوں سے ملاقات کی تھی رونالڈو کی شخصیت آخر کیوں دوسرے فٹبالرز سے الگ ہے اور کیوں لوگ انہیں اتنا پسند کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک دلچسپ کہانی ہے کہتے ہیں کہ رونالڈو نے بچپن میں شراب اور الکوہل کی وجہ سے اپنے پتا کو کھو دیا تھا تب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ زندگی بھر ایسی چیزوں کا ویروت کرتے رہیں گے تب سے لے کر آج تک اس کھلاڑی نے نہ تو کبھی خود الکوہل کا سیون کیا ہے اور نہ ہی وجہ پن رونالڈو کا کہنا ہے کہ ان کے چاہنے والے ان کے پریوار کی طرح ہیں اور وہ کبھی کسی ایسی کمپنی کا وجہ پن نہیں کریں گے جس سے لوگوں کی صحت کو نقصان پہنچتا ہو آج کے وقت میں ایسے ورلے لوگ ہی ہیں جو پیسے کی فکر کیے بغیر اس طرح کے ویجیاپنوں کو ٹھکرا دیتے ہیں رونالڈو بے باقی سے ہر مدے پر اپنی رائے رکھتے دکھائی دیتے ہیں اور ان کی رائے میں انصاف کا اکس جھلکتا ہے اسرائیل فلسطین مدے پر انہیں اکثر فلسطین کا سمرتھن کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کبھی وہ فلسطین کا جھنڈا ہاتھوں میں لہراتے ہیں تو کبھی شوشل میڈیا پر اس سے جڑے ٹویٹس اور پوشٹ سیر کر دیتے ہیں سال دوہجار تیرہ میں جب پرتگال اور اسرائیل کے بیچ ایک فٹبال میچ کھیلا گیا تو رونالڈو نے اس میں حصہ ضرور لیا لیکن اسرائیل کے ادھکاریوں سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا کھیل کے اندھ میں جب اسرائیل کے کھلاریوں نے گفٹ کے طور پر ان سے ٹی شٹ مانگی تو اسے بھی انہوں نے دینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ کسی بھی روپ میں اسرائیل کے ساتھ نظر نہیں آنا چاہتے تھے رونالڈو کا یہ انکار ایک طرح سے فلسطین کے مسلمانوں کے سمرتن میں تھا اور اس ظلم کے خلاف تھا جسے اسرائیل دشکوں سے مسلمانوں پر کرتے آئے تھے دوہجار تیرہ میں رونالڈو نے یونی سیف کے ساتھ مل کر سیو دا چلڈرن نام کا بیان چلایا جس کا مقصد گرید دیشوں میں شکچہ کا پرسار کرنا تھا اور اس ابھیان کے تحت مسلم باہلی چھتروں میں بڑے پیمانے پر اسکولوں کا نرمان کیا گیا آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ سال دوہجار بارہ میں رونالڈو نے فلسطین کے ضرورت مندوں اور غریب بچوں کے لیے اپنا یوروپین گولڈن بوٹ تک نیلام کر دیا تھا رونالڈو نے فلسطین کو ڈیل ملین ڈالر ڈونیٹ کر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا اور اسی لیے آج دنیا میں جو عزت رونالڈو کی ہے وہ شاید کوئی اور فٹبالر نہیں کما پایا رونالڈو کے بارے میں سوشل میڈیا پر اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام کا گہرائی سے ادھن کر رہے ہیں جب سے وہ سعودی عرب کے النصر قلب سے جڑے ہیں تب سے ان پر مسلمانوں کا خاص پربھاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے حال ہی میں سعودی میں آیوجد کئی سماروح میں انہیں مسلمانوں کی پارمپرک ویس بھوشہ میں بھی دیکھا جا چکا ہے مسلمانوں کا ایک بڑا ورگ مانتا ہے کہ رونالڈو جلد ہی اسلام قبول کر سکتے ہیں حالانکہ یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ رونالڈو کا وقتت اور ان کے انصاف پسند نظریے کی دنیا قائل ہو چکی ہے وہ ایک کھلاڑی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انسان بھی ہے ویسے رونالڈو کے بارے میں آپ کے کیا ویچار ہیں نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ رونالڈو کو پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن ضرور دبائیں